موسیقی یا علی 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 امیر المومنین حضرت علی بن عبدالطالب علیہ السلام مولا کا جملہ یہ ہے کہ من افسرہ بہا افسرت ہو ومن افسرہ الیہا احمد ہو کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو اینک بنا کر آنکھ پہ لگاؤ اور خدا کو دیکھنے کی کوشش کرو تو خدا نظر آئے گا اور اگر دنیا ہی کے اندر گم ہو جاؤ دنیا ہی کو دیکھتے رہو تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے خدا نظر نہیں آئے گا مسئلہ سارا یہ ہے کہ کس نے کس انداز سے دیکھا میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مولا کا جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے مگر اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ کریں آپ بازار کے اندر گئیں آئینہ خریدنے کے لیے کیوں کہ گھر میں لگانا ہے اس آئینے کے اندر شکل دیکھنی ہے اگر آپ نے گھر میں لگایا آئینے کو دیکھ رہے ہیں کیوں تاکہ آئینے کے ذریعے سے شکل کو دیکھیں تو آئینے کی ساخت پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی آئینے کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کی توجہ ہوگی اس کا فریم کیسا ہے irrelevant ہے اس کے فریم کا کلر کیا ہے irrelevant ہے وہ triangle ہے یا rectangle irrelevant ہے ہمیں چیک یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر شکل کیسی نظر آتی ہے کوئی دھبا تو نہیں ہے بال صحیح بنے ہوئے ہیں یا نہیں جب آپ اس کے ذریعے سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے لیکن بازار میں گئے آئینہ خریدنے کے لیے تو آپ چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا فریم دیکھ رہے ہیں تو اکس اس کے اندر موجود ہے مگر اکس کی طرف توجہ نہیں ہے اس لئے کہ فریم کی طرف توجہ ہے اس کی بناوٹ کی طرف توجہ ہے اس کے سائز کی طرف توجہ ہے geometrical shape کیسا ہے اس کی طرف توجہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو آئینے کی طرح سے دیکھو کہ اس دنیا کے آئینے میں اس کا اکس موجود ہے تو نظر آئے گا لیکن اگر اسی آئینے کی ساخت میں علج کر رہے گئے تو سب کچھ نظر آئے گا اس کا اکس نظر نہیں آئے گا برادرانے عزیز میں عام طور پر اس فنومنہ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کیا کرتا ہوں آپ اگر میرے گھر پر آنا چاہتے تو مجھ سے پوچھیں گے نا کہ ایڈریس کیا ہے منطق کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ محرف کو محرف سے عارف ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ تعرف کروا رہے ہیں جس کا تعرف کروا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے میں کہوں گے میرا گھر آپ کہیں کہاں میں ایک نشانی بتاؤں گا وہ نشانی آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے ورنہ اس نشانی کو سمجھانے کے لیے ایک اور نشانی بتانی پڑے گی وہ اگر واضح نہیں ہوگی تو ایک اور نشانی بتانی پڑے پسند میں آپ سے کہوں کہ صاحب میرا گھر ہے سولجر بزار میں آپ کہیں سولجر بزار میں کہاں سولجر بزار تو بہت بڑا ہے اب میں کہوں کہ سولجر بزار کے اندر نشتر پاک آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہا ہاں تو یہاں سے نہ آپ کو سمجھانا شروع کر سکتا ہوں لیکن اگر میں آپ سے کہوں سولجر بزار میں نشتر پاک آپ کہا ہم ہی نہیں والوں کراچی کا کون ہوگا کہ جس کو نشتر پاک نہیں پتا لیکن فرس کی جو کوئی باہر رہتا ہے اور میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سولڈر مزار کہاں نشتر پاک کہاں نشتر پاک کہاں اچھا اس کا مطلب نشتر پاک بھی محلوب نہیں ہے I need something else جس کو میں یہاں پر نشانی کے طور پر پیش کر سکوں میں کہوں قائد آزم کا مزار وہ اس نے کہاں یہ ہم نے دیکھا ہے قائد آزم کا مزار اگر یہاں پر بھی وہ قائدے یہ بھی نہیں پتا تو مشکل بڑھ جائے گی لیکن اگر وہ کہے کہ قائد آزم کا مزار دیکھا ہے اب قائد آزم کے مزار کے ذریعے مجھے نمائس چورنگی سمجھانا ہے نمائس چورنگی کے ذریعے سے یہ سمجھانا ہے کہ کہاں پر آپ بڑھیں گے تو یقیناً اب آپ میرے گھر تک پہنچ جائیں گے گھر میں کیا ہے مجلس رکھی تشریف لائیے گا اچھا سا آپ نے ایڈریس پوچھ لیا قائد آزم کے مزار پہنچے اور قائد آزم کے مزار پہ پہنچنے کے بعد قائد آزم کے مزار کے سہر میں گرفتار ہو گئے وہاں پر رک گئے وہی پر رکے ہوئے پھر کیا مزار ہے کیا ماربل لگا ہوا ہے اور کیا گارڈن ہے کیا پارک ہے اور کیا جاؤگن ٹ дрیک ہے میں نے فون کر کے پوچھا صاحب آپ کہاں پر ہیں پھر قائد عزم کے مزار پر پہنچ گئے میں نے کہا بہت خوب قائد عزم کے مزار پر تو پہنچ گئے اب آگے بڑھئے اس نشانی میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آگے جانے کا دلیل ہی چاہ رہا ہے آپ نشانی میں علج گئے میں نے نشانی اس لیے بتائید جی کہ نشانی سے دوسری نشانی تک پہنچیں دوسری نشانی سے منزل تک پہنچیں مگر اگر آپ نشانی میں علج گئے آپ کا تعریف کرنا حق ہے کہ وہ مزار بہت سوچورت ہے پارک بہت اچھا ہے وہ حق ہے لیکن اس تعریف کے ساتھ اگلی منزل کی طرف موپی تو کریں شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا نے سائنس کے نام پر اتنی ترقی کیوں کی ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ کشف کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کے اندر کیا راز موجود ہے انسان نے علمی ترقی کی شکوہ اس بات کا ہے کہ نشانی میں علج کر منزل سے بافی لیوں گئے وہاں تک پہ تو پہنچنا چاہیے تھا کہ جب مخلوق کے اندر اتنے راز موجود ہیں تو ان رازوں کو رکھنے والا کون ہے وہ کون ہے کہ جس نے ان اسرار کو یہاں پر امانتاً محفوظ کیا ہے اور انسان کے اندر وہ تجسس پیدا کیا ہے کہ جس کے بعد وہ جاننا چاہتا ہے کہ اندر کیا راز موجود ہیں ایک مخلوق کی تہہ تک کو پہنچا دوسری مخلوق کی تہہ تک پہنچا تیسری مخلوق کی تہہ تک پہنچا لیکن خالق تک نہیں پہنچ پا اس نے کیا کیا یہ راستے میں علج کیا من اب ذرا بہا نہیں ہوا من اب ذرا علیہا ہو گیا یہ اس اینک کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہا اس اینک کو دیکھ رہا یہ اس آئینے میں نہیں دیکھ رہا یہ اس آئینے کو دیکھ رہا یہ نشانی کے ذریعے منزل تک نہیں پہنچ رہا یہ نشانی میں علج گیا ہے ایزا ریزلٹ یہ اپنے حدف سے غافر ہو گیا ہے دنیا کی جتنی نشانیاں پروردگارِ عالم نے رکھی ہیں ان کے ذریعے سے خدا چاہتا یہ ہے کہ وہاں پر ٹھہرو نہیں اس کے ذریعے سے عقصِ خدا کو ملاحظہ کرو پروردگارِ عالم کے وجود کا احساس کرو لیکن ومن اب ذرا علیہا اگر کوئی دنیا کو دنیا ہی کے لیے دیکھ رہا ہے احمد ہو تو وہ اس کو انتھا بنا دے گی پھر اس کو دنیا نظر آئے گی مگر دنیا کے ذریعے سے خدا نظر نہیں آئے گا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر خدا شکوا کرتا ہے کہ سب کچھ دیکھتا ہے مگر خدا نہیں دیکھتا مادی وجود نہیں ہے مگر خدا کا وجود سمجھ میں آنا چاہیے بنیادی ترین جو اس کی وجود کی دلالت ہے وہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے پروردگارِ عالم نے کتنی مردبہ قرآنِ مجید میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا سورہ علی عمران اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں اور زمین کے خلقت میں وَاقْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَحَا روز و شب کے آنے جانے میں لَآیَاتِ لِعُلِ الْعَلْبَا نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لئے اگر عقل معتل ہو جائے تو یہ نشانیاں منزل تک نہیں لے جائیں لیکن اگر عقل استعمال ہو رہی ہے تو انسان آسمانوں کو دیکھے گا زمین کو دیکھے گا ہیونلی باڈیز کو دیکھے گا چاند کو دیکھے گا ستاروں کو دیکھے گا سورج کو دیکھے گا حرکت کو دیکھے گا زمین کی حرکت کو دیکھے گا جب ان سب کو دیکھے گا تو ان کے ذریعے سے حرکت دینے والے تک پہنچ جائے گا ان نعمتوں کو دیکھے گا منعم تک پہنچ جائے گا روشنی کو دیکھے گا تو روشنی دینے والے تک پہنچ جائے گا پروردگار فرماتا ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِلْعَفَا وَفِیَا نَفُسِهِمْ ہمارد قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آپ کے اندر بھی دکھائیں گے ان کے اپنے نفسوں کے اندر دکھائیں گے اپنے وجود کے اندر کوئی کہا کہ مجھے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں معلوم اپنے بارے میں تو معلوم ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَهُمْ أَنَّهُ حَق یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات ملکل واضح ہو جائے گی کہ وہ حق ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو بات واضح ہو جائے گی اگر عقل کو موطل کر دیں گے بات واضح نہیں ہوگی تب بھی بات واضح نہیں ہوگی